بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو چکن ایک کوفتے بنانے کی رسپی بتا رہا ہوں آپ انگریڈیمٹس نوٹ کر لیں اس کو بنا لیتے ہیں دو بڑے سائس کے اونین کو واش کر کے کٹ لیا بڑا اونین نہیں ہے تو چھوٹے فور یوز کر لیں دو بڑے سائس کے ٹومیٹر کو واش کر کے کٹ لیا اگر بڑے ٹومیٹر نہیں ہے تو چھوٹے فور یوز کر لیں سالٹ ہاف ٹی بسپون ٹرمنگ پاورڈر ٹو ٹی سپون ریڈ شیری پاورڈر ہاف ٹی بسپون پیپریکا پاورڈر ٹو ٹی سپون اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے اس کا ریڈ کلر اچھا آتا ہے اس کو دیگی مرچ بھی کہتے ہیں اگر آپ نے یوز نہیں کرنا تو آپ مد کریں اگر کر لیں گے تو مسالے کا کلر جائے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا کوکنگ آئی لے لیا ون پیالی آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں بے لیوز لے لیا اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کی ہیں تو آپ ٹو لے لیں یوگرٹ لے لیا ٹو ٹی بسپون آپ چاہیں تو ٹری ٹی بسپون بھی یوز کر سکتے ہیں یوگرٹ کو ڈالنے سے پہلے ٹیسٹ کر لیں اس کا ٹیسٹ کھٹا نہیں ہونا چاہیے ٹو ٹی سپون یوگرٹ کا ٹیسٹ کھٹا ہوگا جو مسالہ ریڈی کریں گے اس کا ٹیسٹ کھٹا ہو جائے گا سفیز زیرہ سابت لے لیا ٹو ٹی سپون لونگ لے لیا سیون سے ایٹ دالچینی کی سٹک لے لیا اگر چھوٹے سائز کی ہیں تو میں نے اتنی لیا یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی ہیں تو آپ ٹو لے لیں بڑی الائچی ٹو لے لیا آپ چاہیں تو سبز الائچی بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ڈال لیں سکہ دھنیا پورڈر ٹو ٹی سپون گرم سالہ پورڈر ٹو ٹی سپون اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا یہ والے سپائس بھی یوز کر رہے ہیں لسر ندرک کی پیس ٹو ٹی بل سپون کالی مرچیں سابت لے لیا ون ٹی سپون آپ چاہیں تو کالی مرچ پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون چاہیں تو دونوں یوز کر لیں یہ جتنے بھی سپائس ہیں اس میں سے سمجھو ہیں بعد میں یوز کریں گے ان کا استعمال دھیان سے کریں مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں کوکنگ آئل ڈال لیتے ہیں ہیٹ آن کر لیتے ہیں آئل کو ہلکا گرم کر لیتے ہیں اگر تھنڈ آئل میں آنین کو ڈال لیں تو آنین جو ہے جلدی فرائی نہیں ہوتا آنین ڈال کے پکا لیتے ہیں پائپ منٹ کے بعد اس کو چیک بھی کریں آنین فرائی ہو گیا اس کے بیچ میں لسر ندرک کی پیسٹ بھی ڈال لیتے ہیں لسر ندرک کی پیسٹ یہ ڈال کے اس کو ٹو منٹ پکا لیتے ہیں سفے زیرہ سابت بھی ڈال لیتے ہیں ان کو بھی ڈال کے ون منٹ پکا لیتے ہیں تماتر ڈال کے پکا لیتے ہیں اتنی دیر تک پکیں گے تماتر سب مکس ہو جائیں پائپ منٹ کے بعد مکس بھی کریں یہ نیچے نہ لگ جائیں پیپ مکس پورڈ جب تک ٹوماتر سارے مکسنا ہو جائیں اس کے بیچ میں سپائس نہیں ڈالیں گے اگر سپائس ڈال لیں گے تو سارے سپائس جل جائیں گے ریڈ چیلی پورڈر پپری کا پورڈر ٹرمینگ پورڈر سال دالچینی کسٹک کالی مرچیں سابس لاؤنگ بڑی الہچی بیلیوز دالیں گے سوکہ دانیا پورڈر سفیزیرہ پورڈر سفیزیرہ پورڈر گرم مسالہ پورڈر مسالہ پورڈر مرچ پورڈر آخر میں یوگرٹ 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 مکسنا ہوگا یوگرٹ یوگرٹ پھٹ جائے گا یوگرٹ پکا لیتے ہیں اور تیز تیز مکس کرنا ہے اگر سلو مکس کریں گے یوگرٹ پھٹ جاتا ہے ہیٹ تیز کر لیتے ہیں یوگرٹ مسالہ پورڈر پھٹ جو پھٹ جو مسالہ بھی مکس کرنے پھٹ جاتے ہیں پھٹ جڑے پھٹ جو آپ پھٹ جو پھٹ جو پھٹ جو پھٹ جل پھٹ جیل یہ نیچے نہ لگ جائے مسالہ ریڈی ہو گیا ہے باقی بھی انگریڈیوم سنوٹ کر لیں ایک بڑے سا اس کے اونین کو واش کر کے کٹ لیا ادرک کٹ لیا لسن لے لیا ہر ادھنیا لے لیا ہری مرچیں لے لیا آپ چاہیں تو پتینہ بھی ان چیزوں کو گرینڈ کر لیں گے ان چیزوں کو گرینڈ کریں گے کیما لے لیا 1 kg رچری پاورڈ 1.5 ڈبل سپون سالٹ 1.5 ڈبل سپون اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کم زیادہ کریں کون سٹار یعنی کون فلاور جو سوپ میں ڈالتے ہیں 4 ڈبل سپون میتا نہیں ڈالنا اور نہیں بیسن ڈالنا اس کے ڈالنے سے ٹیسٹ جو ہے خراب ہو جاتا ہے بلیک مرچ پاورڈر 1.5 ڈبل سپون سفیز ایرہ پاورڈر 1 ڈیسپون سکہ دھنیا پاورڈر 1 ڈیسپون سکہ دھنیا پاورڈر 1 ڈیسپون گرم سالہ پاورڈر 1 ڈیسپون گرینڈ کر لیتے ہیں اس کو اس میں ڈال کے گرینڈ کر لیتے ہیں درچانے کے ساتھ پر میں ایک ساتھ پاک کریں۔ جس کے ساتھ پر میں آئیں گے۔ دھنیا اور ہری مرچیں لسن ادرک کو سٹھ گئی۔ اگر نسکے ساتھ پر میں آئیں گے، جیسے پر میں آئیں گے۔ 5 منٹ رکھے لے انکل جائے گا مشین کو واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بیچ میں واتر نہیں ہے ہرا دھنیا ہری مرچیں لسند رکھے لے انکل جائے گا ململ کے کپڑے میں بھی بھی ڈال کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں واتر ہوگا oras کوئی بھی گباب یا کوفتے بنائیں گے یقینی بنائیں گے سب ٹوٹ جائیں گے اور ہاتھ سے کٹ کے بھی بریک نہیں ڈالیں جب اس کو ہوسکے کی نکال کے ڈالیں گے ان کا وٹر ختم ہو گیا ہے یہوالا وٹر پھینک دیتے ہیں اس میں وٹر کھل لیتے ہیں اس کے بیچ میں بھی وٹر نہیں ہوجاتا چاہیے رہ چلی پورڈر سال سوکا الدھنیا پورڈر سفیز زیرہ پورڈر گرم مسالہ پورڈر بلیک مرش پورڈر کون سٹاج کوکنگ آئل 1 ٹی بل سپون یوگرٹ 1 ٹی بل سپون ان دونوں چیزوں کے استعمال کرنے سے کوفتے اور کباب جائیں بہت زیادہ جوسی اور سافٹ بنیں گے اگر آپ ان کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائیں گے چاہے وہ مٹن کے ہوں چاہے بیف کے ہوں کوکنگ آئل یوگرٹ ڈال کے مکس کر لیتے ہیں میں نے کمی کو واش کر کے چھانڈے میں رکھ لیا تھا 1 آور اگر اس کے بیچ میں سمیل ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی ان کو مکس کر لیا ان کو فریج میں رکھ لیتے ہیں ہاف آور اتنی دیر ایگ بھی بوائل کر لیتے ہیں اگ بھائٹ اگ لے لیے ان کو بوائل کر لیتے ہیں اگ بوائل کرنے سے پہلے ڈال کے دیکھ لیں کہ اگ ٹھیک ہے اگر واتر میں ڈالیں گے یہ اوپر آجیں گے تو آپ کے ایک خراب ہے ان کو بوائل کر لیتے ہیں ان کو ایک پہ لگا لیتے ہیں ایک بیچ میں رکھیں اور اس کو کور کر لیں آپ چاہیں تو ہاتھوں پہ آئل لگا کے بھی کر سکتے ہیں باکی سب پہ بھی لگا لیتے ہیں ان کو وٹر ڈال کے پکا لیا مسالہ ریڈی ہے اس کے بیچ میں چکن کے کفتے بھی ڈال لیتے ہیں ان کو ہاتھ سے دوبارہ سٹ کر کے ڈالیں اور میں ان کو فرائی نہیں کر رہی اگر آپ نے آئل میں فرائی کرنا ہے تو آپ فرائی کر لیں میں ڈرک مسالے میں ڈال کے پکا رہی ہوں اس طریقے سے بھی پک جاتے ہیں ان کو چمچ بلکل بھی نہیں لگانا ان کو پکڑ کے ایسے ہلانا ہے ورنہ آپ کے کفتے ٹوٹ جائیں گے ان کی ہیٹ لو تھی اب ہیٹ ان کی میڈیم کر لیتے ہیں صرف ٹو منٹ کے لیے اور کور کر کے اس کو پکا لیتے ہیں اب بہت دھیان سے ان کو کرنا ہے یہ ٹوٹنا جائیں بس چمچ ایسے لگانا ہے زیادہ ان کو ہلانا نہیں ہے اس کو ٹو منٹ اور پکا لیتے ہیں پھر اس کے بیچ میں واٹر ڈالیں گے ان کو پکا لیا اب جو ہے اس کے بیچ میں واٹر بھی ڈال لیتے ہیں شروع میں ہیٹ تیز رکھیں گے جب اس کو بوائل آجائے گا تو ہیٹ لو کر کے پکا لیں گے بادام ہے اس کو واٹر میں بھگو کے ان کے چھل کے اتار لیے یہ بادام بھی ڈال لیتے ہیں اور ہیٹ لو کر کے ان کو پکا لیتے ہیں کہ یہ فل کوک ہو جائیں ہر ادھنیا بھری کاٹ لیا بھری قدر کاٹ لیا ہری مرچیں کاٹ لیا سوکھی میں تھی ان کو ایک دفعہ مکس بھی کریں اس میں یہ سب چیزیں بھی ڈال لیتے ہیں گرہ مسالہ پوڈر ان کو 5 منٹ کا دم دے لیتے ہیں یہ ریڈی ہو گیا ہیٹ بن کر لیتے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں اور ان کو ان کی کٹنگ بھی کرنی ہے آپ اس کو گول بھی کٹ سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی کٹ سکتے ہیں جیسے بھی کٹنے ہیں اپنی مرضی سے آپ کٹ لیں اس کو بھی ڈال لیتے ہیں آپ نے اس کو جتنا پتلا رکھنا اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں کیوں پر ہرا دھنیا ہری مرچیں بری قدرک ڈال لیتے ہیں چکن ایک کوفتے بن کے ریڈی ہو گئیں آپ اپنے سپائس چکن اور ایگ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں آپ اس کو بیف اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو نرگسی کوفتے بھی کہتے ہیں آپ کو میری ریسپی پسند ہے مجھے لائک کے رسکرائب کریں خدا حافظ